اسلام علیکم ایوریون میرا نام ارسلان منیر ہے آج میں کافی دیر کے بعد ایک ویڈیو جو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر آج میں دین سال کے بعد اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بسیقلی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا ایکسپیرینس کے میں یوکے کیسے آیا میں نے کیسے سٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ یوکے کا حفل کیا تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا کہ آپ کیسے جو ہے وہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ لاس تک دیکھئے گا لیٹس سٹارٹ پوائنٹ بیس سسٹم تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکے کے ویزے کے بارے میں کہ یہ یوکے کا ویزا جو ہے یہ کس بیس پر ڈیبینڈ کرتا ہے تو بیسکلی انہوں نے ایک سیونٹی پوائنٹس جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اس ویڈے کے لیے آپ کو وہ سیونٹی پوائنٹس جو ہے وہ اچیف کرنے ہیں اب وہ سیونٹی پوائنٹس کیا ہیں جس میں سے آپ کے فیفٹی پوائنٹس جو ہے وہ بیسکلی ہوتے ہیں کیس لیٹر کی اب یہ کیس لیٹر کیا ہوتا ہے اور یہ کان سے ملتا ہے کیس لیٹر کے لیے آپ کو بیسکلی یونیورسٹری سے ایک سپانسرشپ لیٹر ملتا ہے جو آپ امبیسی میں دکھاتے ہیں جس کی بیس پہ آپ کو ویدہ دیا جاتا ہے تو اسے ہم کیس لیٹر بولتے ہیں کیس لیٹر کی فول فارم جو ہے کنفرمیشن آف ایکسپٹنس فور سٹڈی تو یہ آپ کے فیفٹی پوائنٹس کنسیڈر کیا جاتے ہیں کیس لیٹر کے لیے اس کے علاوہ آپ کے جو ٹین پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے فائنیشل سٹیٹمنٹ کے لیے اب یہ فائنیشل سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کتنی ہونی چاہیے آپ کو کتنے فنڈز ریکوائر ہوتے ہیں سٹڈنٹ ویدے کے لیے یہ میں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا اس کی کہ آپ نے کیسے کلکولیٹ کرنا ہے آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے اس میں کوئی رف آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پچاس لاکی ہونی چاہیے یا ساٹھ لاکی ہونی چاہیے اس کو آپ کبھی بھی رفلی کنسیڈر نہیں کریں گے اس کی ایک پراپر کلکولیشن ہے اس کلکولیشن سے ہی آپ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پریپیر کرتے ہیں اپنی تو دس نمبر جو ہیں وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے ہوتے ہیں لاسٹ ٹین پوائنٹس جو ہیں وہ بیسکلی آپ کے انگلیش سیٹیفیکیٹ کے ہیں اب وہ انگلیش سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ آپ کا آئیلٹس بھی ہو سکتا ہے ڈولنگو بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ سیٹیفیکیٹ ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی کے اوپر اگر یونیورسٹی آپ کو کہتی ہے کہ مجھے انٹرنل ٹیسٹ ریکوائیٹ ہے کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے انگلیش کا تو وہ آپ کا ٹیسٹ بھی لے سکتی ہیں اور اگر آپ کوئی بھی سیٹیفیکیٹشن جو ہے انہیں پروائیٹ کر سکتے ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے یونیورسٹی کے اوپر یونیورسٹی آپ سے کیا چیز ریکوائیٹ کرتی ہے تو یہ آپ کے سیونٹی پوائنٹس ایسے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کیسٹ لیٹر ہے آپ کی انگلیش سیٹیفیکیٹشن ہے اور فنڈز ہیں آپ کے یہ سیونٹی پوائنٹس آپ کے پاس اگر ہیں تو آپ الیجیبل ہیں یوکے کا سٹوڈنٹ ویزہ حاصل کرنے کے لیے آج بیسے ویدر جو ہے رینی ہے اکثر یہاں پہ رینی ہی رہتا ہے یہ ہمارے گھر کی پیچھے ایک ہے کافی پیارا ویو ہے یہاں پہ تو آج میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں پروسیس کی طرف کہ پروسیس کیا ہے بیسیقلی پروسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک پرسنل اپینین دوں گا کہ آپ نے یوکے کا جو سٹوڈنٹ ویزہ ہے وہ اپلائے کرنے سے پہلے آپ کے پاس دو چیزیں لازمی ہونی چاہیے ایک تو انگلیش کا آپ کے پاس سیٹیفیکیٹشن ہے جو کہ بہت سی یونیورسٹیز یہاں پہ ہیں وہ ایکسپٹ کرتی ہی کرتی ہیں اگر آپ کے پاس آئیلس نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو آپشن دیتی ہیں کہ آپ کسی دوسرے سیٹیفیکیٹ کی طرف جائیں یا ہمارا انٹرنل ٹیس دیتے ہیں تو آئیلس اگر آپ نے کیا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے سیکنڈ آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے اب یہ دو چیزیں آپ کے پاس سب سے پہلے ہونی چاہیے پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں اب پروسیس کیا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کسی بھی یونیورسٹی کو اپروچ کرتے ہیں میں آپ کو اپنا ایکسپیڈنس شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ میں نے جو ہے گریجویشن کمپلیٹ کی لاہور سے پاکستان سے اس کے بعد میں نے ماسٹر کی ڈگری کے لیے اپلائے کیا یوکے میں اب میں نے یونیورسٹی سٹیکٹ کی یونیورسٹی آف لنکن جو کہ لنکن شائر میں یہاں پہ ہے میں نے اپنا کمپلیٹ پروسیس جو ہے وہ ایک کنسلٹنٹ کے تھروں کروایا تھا میں آپ کو جو ہے ان کی ڈیٹیلز اور نمبر بھی مینشن کر دوں گا ڈسکرپشن میں آپ ان کے تھروں بھی کروا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک پروسیس سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پروسیس سمپل سا کیا ہے آپ کتنا ایزی پروسیس سے جو ہے یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ یونیورسٹی کو ایک ایمیل جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں جس میں آپ مینشن کرتے ہیں کہ آپ کو ماسٹر کی ڈگری میں ایڈمیشن لینا ہے اس کے بعد آپ اپنا سبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کس کورس میں ایڈمیشن لینا ہے میں نے اپنے کیس میں ایم ایسین لوجسٹکس اینڈ گلوبل اپریشن اس کورس کو سلیکٹ کیا تھا تو اس کے بعد یونیورسٹی کی ایک ایمیل آتی ہے جس میں وہ آپ کا ایک انٹریو رکھتے ہیں جس میں وہ پوچھتے ہیں آپ سے انٹریو میں انٹریو کے بعد میرا جو ہے ایڈمیشن نے اپروف کر دیا تھا آفٹر انٹریو جب آپ کا اپروفل جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں یونیورسٹی اس کے بعد وہ آپ کو کنڈیشنل لیٹر بھیج دی ہے اب کنڈیشنل لیٹر جو ہے اس کے اوپر کنڈیشنز ہوتی ہیں میرے سنیڈیو میں اس میں تین کنڈیشنز تھیں سب سے پہلے آپ نے ان کو اپنا پاسپورٹ سن کرنا تھا سیکنڈ تھا آپ کا انگلیش سیٹیفیکیٹ اور تھرڈ تھا آپ کی ایڈوکیشنز جو آپ کی ڈگریز بغیرہ ہوتی ہیں یہ تین کنڈیشن اس پہ ریکوائر تھیں تو میں نے دو کنڈیشن تو میٹ کر لی تھی تیسری کنڈیشن تھی انگلیش سیٹیفیکیٹ کی تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس انگلیش کا سیٹیفیکیٹ ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو پروسس کو سٹارٹ کرنا میرے سینریو میں کیا ہوا تھا میرے دو مہینے ویسٹ ہوئے تھے کیونکہ میرے پاس انگلیش کا کوئی بھی سیٹیفیکیٹ نہیں تھا تو جب میرے پاس کنڈیشن لیٹر آیا اس کے بعد میں نے اپنا پروسس سٹارٹ کیا انگلیش سیٹیفیکیٹ کے لیے جس کی وجہ سے میرے دو مہینے جو ہیں وہ ویسٹ ہوئے تھے اس لئے میں نے آپ کو سٹارٹ میں ریکمینڈ کیا تھا کہ جب آپ کے پاس انگلیش کا ٹیسٹ اور آپ کے فنڈز ہوں گے تب آپ یہ پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کیجئے گا جب آپ یہ تینوں ریکمینٹس یا جو بھی ان کی ریکمینٹس ہوتی ہیں آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں دن وہ آپ کو انکنڈیشنل لیٹر بیچتے ہیں جب آپ کو انکنڈیشنل لیٹر ریسیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو انیشنل ڈیپوزٹ بے کرنا ہوتا ہے اب انیشنل جو ڈیپوزٹ ہوتا ہے وہ آپ کی فیس پر ڈپینڈ کرتا ہے اور یونیورسٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے let's suppose کہ آپ کی جو انیشنل فیس ہے وہ دس ہزار پاؤنڈ ہے اور ہر یونیورسٹی جو ہے وہ انیشنل ڈیپوزٹ سیلیکٹ کرتی ہے میرے سنیریوں میں ٹو تھاؤزن جو ہے وہ انیشنل ڈیپوزٹ تھا تو میں نے انیشنل ڈیپوزٹ پے کیا اس کے بعد مجھے جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرح سے کیس لیٹر ایشو ہو گیا تھا اب کیس لیٹر میرے پاس آ گیا تھا اس کے بعد مجھے صرف اب ویزا اپلائی کرنا تھا میں پاس انگلیش کا سیریفکیٹ بھی تھا فنڈز بھی تھے اور کیس لیٹر بھی تھا جب آپ کو کیس لیٹر ایشو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے اب ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون سے ڈوکومنٹس کی ضرورت ہے میں آپ کو وہ یہاں پہ جو ہے وہ مینشن کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ کی ضرورتات کی سیکنڈ آپ کے ایڈوکیشنل ڈوکومنٹس تھرڈ پہ آپ کا کیس لیٹر فور پہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ انگلیش سیریفکیٹ اور اس کے ساتھ آپ کا ایک ٹی بی ٹیسٹ بھی ہے ریکوائیڈ ہے یہ منڈیٹری ہے آپ کو ٹی بی ٹیسٹ جو ہے وہ اپنا ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے اور یہ ٹی بی ٹیسٹ آپ لاہور میں یا پاکستان میں کسی بھی لائبارٹی سے نہیں کروا سکتے اس کے لیے ایک سپیسیفک یوکی بی آئی کی جو ہے وہ ریکمینڈیٹ ایک لائب ہوتی ہے آپ صرف وہیں سے جو ہے یہ ٹی بی ٹیسٹ اپنا حاصل کر سکتے ہیں جب بھی آپ یہ پروسیس سٹارڈ کرواتے ہیں آپ اسی کے دورانی اپنی ایک اپائیمنٹ لے سکتے ہیں اس ٹیسٹ کے لیے وہ بک کروائیں اور اپنا ایزی لی وہاں سے ٹی بی ٹیسٹ لے سکتے ہیں جو لاسٹ روکومنٹ ہے وہ آپ کا ہے ایک کنسنٹ لیٹر ہوتا ہے جو آپ کو خود بنانا پڑتا ہے اس پر آپ لکھتے ہیں کہ میں پاکستان سے یوکی جو ہے وہ سٹیڈی کے پرپس کے لیے جا رہا ہوں اس کے بعد میں سٹیڈی جب میری کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں واپس پاکستان آنگا اور یہاں پہ آکے کوئی بزنس کروں گا یا جو بھی آپ کا ایک سنیریو ہے آپ نے ان میں بیسیکلی یکین دلانا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ملک میں واپس آ جائیں گے تو یہ ایک لیٹر بہت ضروری ہے جو آپ کو اپنے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے تو یہ بیسیک سے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ نے آپ کے پاس ہونے چاہیے جب آپ ویزا فائل کرتے ہیں اب ویزا فائل کرنے کے لیے آپ جو ہے یوکی وی آئی کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے ایک اپلیکیشن فارم کو فل کرتے ہیں اپلیکیشن فل کرنے کے بعد آپ ایڈ دی اینڈ اس کی اپلیکیشن فی پے کرتے ہیں اور ایک اپوائنمنٹ بک کرتے ہیں اس اپوائنمنٹ جب آپ بک کر لیتے ہیں اس اپوائنمنٹ والے ڈے آپ کو امبیسی جانا پڑتا ہے آپ فری ہیں اس کے بعد آپ ویڈ کرتے ہیں اپنے ویزے کے لیے اب بات کرتے ہیں پروسیسنگ ٹائم کی کہ کتنا ٹائم جو ہے ویڈ ہوتا ہے امبیسی کو آپ کی اپلیکیشن کو اپروف کرنے میں یا ڈینائے کرنے میں بسیکلی یہ کمپلیٹی ڈیپینڈ کرتا ہے انڈویجول کیس کے اوپر میرے کیس میں میں نے دو ہفتے صرف ویڈ کیا تھا اور میرا ویزا جائے وہ آ گیا تھا اور کبھی کچھ لوگ ہیسے بھی ہوتے ہیں جن کو انٹرویو کی کال بھی آ جاتی ہے آپ کو انٹرویو بھی دینا پڑتا ہے پھر آپ کے پوائنٹس میٹر نہیں کرتے پھر وہ سب کچھ میٹر کرتا ہے آپ کے انٹرویو کے اوپر اگر آپ کا انٹرویو اچھا ہو گیا ہے اور انہوں نے اپروف کر دیا ہے تو آپ کا ویزا لگ جاتا ہے اگر آپ نے کچھ بھی ایسا کہا دیا کہ آپ سیڈسفائی نہ کر پائے اپنے کیس ورکر کو تو وہ ویزا جو ہے ڈینائے بھی کر دیتے ہیں نیکس جو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ میں فنڈز کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ وہ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کا ٹائم دوریشن کتنا ہوتا ہے کہ آپ کو بینک میں جو پیسے رکھانے پڑتے ہیں سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے اس کا ٹائم دوریشن کتنا ہے اور اس کے علاوہ میں فردر ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرتا رہوں گا یوکے کا لائف سٹائل کیسا ہے آپ کو جوبز جو ہیں وہ یہاں کیسی کرنی پڑتی ہیں ان کا جوب ریٹ کیا ہے پار آور کیا آپ کو پیسے جو ہے وہ ملتے ہیں اور سٹیڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی ریمیننگ فیس یہاں سے آن کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ان سب سے ریلیٹیڈ ویڈیو جو ہے وہ میں انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کروں گا اپنے یوٹیوب چینل پہ آئی تنک ویڈیو بناتے بناتے کافی رات ہو گئی یہاں پہ اب یہ آئی تنک چار بجے ہیں یہاں پہ اور دوپہر کے ٹائم میں یہاں پہ رات دیکھنے کو ملتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے آئی تنک آپ کو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ ضرور اللہ حافظ